کریں گے آگاز اور سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وارس کی صورتحہ کے حوالے سے الحمدللہ کرونا کی شدت میں بتدریج کمی آ رکھی ہے شہر میں کرونا وارس سے چار اموات رپورٹ ہوئیں جبکہ کرونا وارس کے ایک سو ترپن نئے مریضوں کی تزدیک ہوئی کرونا وارس کے چار سو چودہ مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں وارس کے اٹھانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جنہیں وینٹی لیٹرز پر زیر علاج رکھا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا کی شدت میں بتدریج کمی آ رہی ہے شہر میں کرونا وارس سے چار اموات رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ کرونا وارس کے ایک سو ترپن نئے مریضوں کی تزدیک ہوئی ہے حیران کن کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے اموات میں صرف چار اموات جو چوبیس گھنٹے میں رپورٹ ہوئی ہیں اس کے علاوہ ایک سو ترپن نئے مریضوں کی تزدیک بھی ہوئی ہے کرونا وارس کے چار سو چودہ مریض ہسپتالوں میں ناخل ہیں وارس کے اٹھانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے بلکل اٹھانوے مریض ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رکھی ہے اور وہ وینٹی لیٹر پر اس وقت زیر علاج ہیں کرونا کی شدت میں بتدریج کمی آنا شروع ہو چکی ہے جو کہ خوش آئند بات ہے سوالے سے بات کریں گے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زائد جو آدری ہمارے ساتھ موجود ہیں زائد جو آدری صاحب بتائیے گا الحمدللہ کمی آ رکھی ہے کیسز میں اس وقت ہسپتالوں میں کیا سیچویشن ہے آورال زائد جو آدری سے رابط ابحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں کرونا وارس سے چار اموات ریپورٹ ہوئی ہیں اور کرونا وارس سے مجبوری صورتحال پر بات کی جائے تو کیسز میں نمائی کمی دیکھنے میں آ رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی کی جا رکھی ہے کہ ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے جبکہ کرونا وارس کے چار سو چودہ مریض اس وقت ہسپتالوں میں داخل ہیں اور حکومت اور ان سی او سی کی ہدایات پر آج سے شہر بھر کے عالی تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں بھی کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے بلکل پنجاب یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے حکومت اور ان سی او سی کی ہدایات پر آج سے شہر بھر کے عالی تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی اس کلاسز کی کیا صورتحال ہے اصاف سو طلبات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں امران یونسی جی امران بتائیے گا جی کرونا وبا کی صورتحال میں بہتری اور ان سی او سی کی ہدایات کے بعد شہر بر کی تمام جامعات جو ہیں وہ کھل چکی ہیں اور ان میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے اس وقت ہم شہر کی قدیم اور بڑی تدریسی درسگاہ میں موجود ہے جو کہ پنجابی انیویسٹری ہے اور اگر یہاں کی صورتحال بتاؤں تو اس کی رون کے جو ہیں وہ بہتر ہو چکی ہیں سوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی کلاسز جو ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ انہیں پڑھا بھی رہے ہیں بہرحال اس وقت ایک کلاس میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر بقیادہ ایک کلاس چل رہی تھی تھوڑا انٹرپٹ تو میں نے کیا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سوڈنٹ جو ہیں وہ کیسا فیل کر رہے ہیں آج اتنی دیر بعد فیس تو فیس سٹڈی میں پارہ ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر آشی زیشان موجود ہے ہم نے دیکھا کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ پڑھا رہی تھی آپ بتائے گا کیا کہنا چاہتے ہیں اتنی دیر بعد جو ہے وہ کلاسز دوبارہ بچے جو ہیں وہ کلاسوں میں آگئے ہیں بہت اچھا یہ گورنمنٹ کا ڈسین تھا اور آپ کو پتہ ہے سارے ٹیچر جو ہے ویکسینیٹڈ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈیڈلائن دھی تھی اور we have ماشاءاللہ الحمدللہ ویکسینیٹڈ اور we feel confident while we are going to deliver our lectures in this classroom اور بچوں کی جنس ہے نا اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ لوگ on campus ایک جو لرننگ ہوتی ہے آپس میں جو ایک exposure ہوتا ہے انوارمنٹ کا exposure ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بچوں کے پر امپیکٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ on campus classes ہوں تو I think this is very very good اور الحمدللہ اب ہم یہاں پہ ہیں اور they would be a good interaction between the teacher and school شکریہ بہم کچھ students ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ class رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گا بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گی یہ کرسے تک تو students جو ہیں وہ online classes جو ہیں وہ attend کرتے رہے ہیں آج آپ face to face study جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ کیا کہنا چاہیں گی یہ ایسا ہے کہ ہم نے first semester کے بعد ہمارے اس کے بعد online classes start ہو گئی تھی second or third semester میں ہم نے online دیا تو ہمیں کافی حد تک online کی عادت ہو چکی تھی اس کے بعد لیکن اب decision کیونکہ لے چکے ہیں face to face classes کا تو ہمیں سیکھنے میں کافی کچھ ملے گا اس کے بعد بھی online ہم اتنے اچھے سے نہیں سیکھ سکے تو ہم اب campus آکے زیادہ اچھے سے بہتر سے سیکھ سکتا ہے آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گی کافی excitement بہت سکرہ امران یونس آپ ہمیں update کر رہے تھے لاہور سمیت پنچاب پھر کے تعلیمی دارے کھل چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تعلیمی دارے تو کھل چکے ہیں لیکن government اسلم پرائمری سکول ہے اتا روڈ باغبان پورا جو کہ نہیں کھولا گیا لاہور سمیت پنچاب پھر کے تمام تعلیمی دارے کھل گئے ہیں government اسلم پرائمری سکول اتا روڈ باغبان پورا کو ابھی نہیں کھولا گیا ہے تمام شہر میں جو ہے وہ سکول کھل چکے ہیں اس سکول کے نہ کھلنے کی کیا وجوہات ہیں جان لیتے ہیں جنید ریاض سے جنید بتائیے گا کیا وجوہات ہیں اسکول نہیں کھولا گیا اسکول سربراہ کی ناہلی کی وجہ سے گورنمنٹ اسلم پرائمری سکول اتار اور باغبان پورا نا کھلت کا سپر صویرے جو ہے وہ پچے بڑی تعداد میں وہاں پر آئے لیکن ان کو راپس دے دیا گیا اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ سکول ہیٹ جو ہے اس کے پاس سکول کی چابیاں تھی اور وہ بروقت جو ہے وہ سکول نہ پہنچ سکے اور یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہے کہ لاہور میں سکول جو ہے وہ نہیں سل سکا اور اس کے اوپر اسادزہ میں بھی تشویش کی لہر آئی جاتی ہے اور اسادزہ نے بھی وہاں پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ کیوں نہیں سکول ہیٹ جو ہے وہ وقت پر سکول پہنچے جہاں لانکہ بچے جو ہیں وہ صویرے سکول کے باہر جو ہیں وہ پہنچ گئے اور اس پر اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سکول ہیٹ کی گہر زمہ دارانہ ربیہ کی وجہ سے آج سکول بند رہا اور سادزہ سکت کہنا ہے کہ کل سے بچے جو ہیں وہ سکول آئیں گے اور کل سے جو ہیں وہ اب سلیمی سرگرمیاں جو ہیں ایک روز ساخیر کے بعد جو ہیں وہ کل سے سیرو کی جائیں گے اور اس پر ڈسٹک ایڈوکیشن اٹورٹی لاہور نے بھی سخت نوٹس لیا اور کہا ہے کہ سکول سربراہ سمیت انتظامیاں سکول انتظامیاں کو بھی جو ہیں انکوائری کے لیے طلب کر لیا ہے معاملے کے انکوائری کی جائے جنید ریاض آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اور سلیبس پڑھا نہیں لیکن امتحان پورے نساب کا ہوگا ہے فرائمری میڈل سکولز میں زیرے تعلیم اکاسی لاکھ طلبہ کا مستقبل دھاو پر لگ گیا ہے پنجاب اگزامینیشن کمیشن نے مکمل سلیبس سے سوالیا پیپرز تیار کر لیے ہیں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے سوالیا پیپرز مکمل سلیبس سے تیار کیے گئے ہیں اس معاملے پر بھی بات کریں گے جنید ریاستے جی جنید بتاہیے گا سلیبس پڑھایا نہیں گیا سلیبس کو اب مزید مشکل میں ڈالا جائے گا جی اگر پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت کی بات کی جائے تو تقریباً اکیاسی لاکھ بچے جو ہیں پنجاب بھر میں زیرے تعلیم ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ پنجاب اسمی نیشن کمیشن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان سکولوں میں امتیانات سوالیا پیپر پنجاب اسمی نیشن کمیشن اور پنجاب اسمی نیشن کمیشن نے تمام سوالیا پیپرز جو امتیانات کے حوالے سے جو 18 جون سے لیا جانے ہیں اس کے تمام سوالیا پیپرز تیار کر لیا اور یہ مکمل سلیبس کے اندر سے تیار کیے گئے ہیں جس پر سکول انتظامیاں نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ پنجاب ایمینیشن کمیشن کے سوالیہ پیپرز میں سے پیپر تیار کر کے جو ہے وہ بچوں کو دیں گے اور ان کا کہنا ہے کیونکہ ابھی بچوں نے مکمل سلیبس ہی نہیں پڑا ایک شورٹ سلیبس پڑا یا آن لین سلیبس بھی اگر پڑھایا گیا تو وہ ایک محدود سلیبس پڑھایا گیا تو سکول انتظامیہ نے پیپرز لینے سے انکار کر دیا اور خود جو ہے وہ کہا ہے کہ سوالیہ پیپرز وہ تیار کریں گے اور ان میں سے جو ہے وہ بچوں کا پیپر لیا جائے گا اور اس پر بھی والدین نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی جس بھی جو ہے وہ بے بس ہیں پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کے آگے کیونکہ پیک کے پیپرز ہی جو ہے وہ بچوں کو پرہم کیے جاتے ہیں اور اس سوالے سے پیک حکام کا کہنا ہے کہ پیپرز تیار ہیں جو ہی سبائی وزیرت علی مراد راست ہمیں احکامات جاری کریں گے وہ سوالیہ پیپرز کولوں کو پہنچا دیں گے سوالیہ پیپرز کول کو پہنچا دیے جائیں گے بہت شکریہ جنید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے طلبہ کے تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تعلیمی بورڈ کے امتحانات میں انقلابی اصلاحات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے سپلیمنٹری امتحانات ختم کرنے میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے سال میں دو بار سالانہ امتحانات کے نکات کی سفارشات پیش کی گئی ہیں چاروں صوبوں کے تعلیمی بورڈ کے چیئرمنٹری کا اظہار اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں اکمل سمرو بتائیے گا دو بار انتحان لینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے جی بلکل یہ پنجاب سمیت پاکستان بھرک کے جو تعلیمی بورڈ ہیں ان کی نمائندہ کمیٹی ہے جسے انٹرمیڈی چیئرمنٹری کا جاتا ہے اس پورم پر یہ تجویز رکھی گئی ہیں کہ میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں اصلاحات کی جائیں خاص طور پر جو زمنی امتحانات ہیں یہ ختم کیا جائیں اس حوالے سے ورکنگ پیپر تیار کیا گیا ہے اور سال میں دو مرتبہ سرانہ امتحانات کے نکات کرنے کی تجویز دی گئی ہیں اسی طرح جو طلبہ سال اول کے امتحانات میں پیل ہوتے ہیں وہ پیل شدہ امتحانات کا دوبارہ سے امتحان جو ہے وہ جاری سال میں ہی دے سکیں گے اسی طرح میٹریک اور انٹرک کی سنت پر جو لفظ زمنی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا اور اس کی جگہ سالانہ امتحانات لکھا جائے گا اسی طرح امتحانات کا ایک سیشن اپریل اور مائی کے مہینے میں ہوگا اور اسی سال ہی دوسرا سیشن جو ہے وہ نومبر اور دسمبر میں کرنے کی تجویز رکھی گئی ہیں اور طلبہ کو یہ انتخاب کرنے کی اجازت ہوگی کہ وہ دونوں سیشن میں سے کسی بھی ایک سیشن کا انتخاب کر کے امتحانات دے سکتے ہیں انٹرپورٹس کمیٹی جو ہے اپنی یہ سفارشات جو آئی بی سی سی کے فورم سے وزراء تعلیم کو اصال کرے گی اور وزراء تعلیم جو ہے وہ حتمی طور پر ان سفارشات کی منظوری دیں گے ٹھیک ہے گھنس امرو بہت شکری آپ کا اور پنزاب بار کی کال پر وکلا کا احتجاج وکلا کی جانب سے لاغ ایٹ ٹیسٹ میں تحفظات کے بینہ پر احتجاج کیا جا رہا ہے وکلا برادری کے جانب سے ایچ ای سی کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے عثمان علیہ سے جو عثمان بتائی گا کیا مطالبات ہیں وکلا کے آجی بلکل اور ہائی کورٹ کے بعد لاغ ایٹ کے ریزرٹ کے خلاف جو ہے وکلا کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور ایچ ای سی کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم بکلا سے جاندے ہیں جی بتائیے گا کیا مسئلہ ہے جبران بھائی آئے سامنے جی جی میں میں اس حوالے سے کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے نام نہیں آج سیاستدان ہیں پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں آج نہیں تو کبھی بھی نہیں یہ ینگ بکلا اگر باہر نکل آئے آج صرف آپ کو دس نظر آ رہے ہیں کل انشاءاللہ اگر سو نکل آئے تو آپ لوگوں کو یہ سنبھالا نہیں جائے گا میری گزارش ہے آپ سب سے کہ خدارہ خدارہ اپنے ینگ بکلا کا احساس کریں یہ آپ کے فیوچر ہیں کل کو انہوں نے آپ کی جگہ پہ آ کے بیٹھنا ہے میرا ٹیف جسٹر بکلا کی جانت احتجاز کیا جا رہا ہے سینئے بکلا بھی ہمارے تھا بہت شکریہ عثمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سیکٹری ہیل سارا اسلم کی سربراہ بینک آف پنجاب زفر مسود اور ڈی سی لاہور مدسری آزم ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس جاری ہے اور اس وقت بینک آف پنجاب زفر مسود گفتگو کر رہے ہیں انوائرمنٹل ڈے تھا ارتھ ڈے تھا اور جس طرح ہم نے ماشاءاللہ سے وہاں ایک پروگریس کی ہے جو کہ گلوبل لیول پر ریکنگنائز ہوئی ہے اس طرح ہی ویکسینیشن جو ہے وہ بھی ایک گلوبل لیول پر ریکنگنائز ہوئی ہے کہ پاکستان نے کتنی اچھی ایفرٹس اس میں کی ہیں اور اس میں پیپل لائک ڈی سی لاہور آہ آف بین آن دا فور فرنٹ ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر ریل یہ لیڈ جو انہوں نے لیا ایون آن دا انوائرمنٹل سائیڈ اور پھر اس کے بعد یہاں آن دا ویکسینیشن سائیڈ this is a role model not just in پاکستان but outside پاکستان as well مجھ سے کسی نے یہ بھی کلیم کیا تھے خالباً یہ ریجن میں بھی جو ہے یہ پہلا شاید ہے بہت میں وہ کلیم نہیں کرنا چاہتا پوائنٹ یہ ہے کہ ایون اگر پاکستان میں ہیں فرنکل ہماری کمیونٹی ہمارے لوگ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی کے توسط سے توسط سے ہم نے یہ کیا ہے میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر دسٹرک گورنمنٹ لاہور کا اے سی صاحب بہت شکریہ آپ کی پوری مجھے میری ٹیم جو تھی وہ بتاتی رہے کس طرح آپ اس کی ہلپ کرتے رہے اور لٹریلی اس میں جو ہے وہ دن و رات کام ہوا ہے ہمیں ڈی سی صاحب نے بہت تف ٹارگٹ دیا تھا and we made it ready within their ٹارگٹ لیکن it was not possible without the support of sir اے سی صاحب and your remaining team members جی 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 سی او ہیلت آپ کے صدیق صاحب ڈاکٹر صدیق نظر نہیں آ رہے مجھے یہاں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کہیں گئے ہوگے وہ ہیں ان کی پوری ٹیم ہے it was just not possible without a collaborative effort یہ لٹریلی تین دن میں ہم نے تیار کیا آپ نے یہ دیکھا ہے پورا یہ possible نہیں تھا کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ ساتھ میں کی کام نہیں کرتی یہ یہ ہے جی man behind the gun ڈاکٹر صدیق صاحب بالکل ہے اور میری طرف سے ندیم عامر صاحب ہے آہ بگیڈیر صاحب جی 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 بات یہ جی کہ ہم لوگ اس بات پر بلیف کرتے ہیں ڈی سی صاحب کے ہماری as an organization ہمارا جو جو پرپس ہے کام کرنے کا وہ beyond salary ہونا چاہیے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں اور میں آج کا advantage لینا پریس کے ہوتے ہوئے my favorite community press کہ سربراہ بینک آف پنجاب زفر مسود اس وقت ڈی سی لاہور اور سیکٹری ہل کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہاں وقت ہوا ہے ایک break ہمارے ساتھ break کے بعد آپ کو ایک بار پر خوش آمدید کہیں گے پنجاب حکومت کے آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ کیا ہوگا city 42 نے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ سے متعلق اہم آداد و شمار حاصل کر لیے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے علی رامے سے جی علی اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل نئے مالی سال 2021 بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں اور پنجاب حکومت اپنے پہلا جو نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا ایک ڈرافٹ ہے وہ تیار کر لیا اور اس کو اب حکمی شکل دینے کے لیے حوانہ مزیر علاق کو بھی پیش کر دیا گیا ہے اب اس ڈرافٹ کے مطابق پنجاب کے آئندہ مالی سال کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ پانچ کھرب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے اب اگر دیکھا جائے تو مجودہ مالی سال کے نسبت مجودہ مالی سال میں جو ان کا ترمیم شدہ بجٹ ہے پنجاب حکومت کا جس کو ریوائز کیا گیا تھا وہ چار سو ارب ہے یعنی کہ چار کھرب ہے اس میں ایک کھرب کا مزیر اضافہ کردوے پنجاب نے آئندہ مالی سال کا بجٹ جائے وہ پانچ کھرب مختص کرنے کی تجویز دی ہے اب اس میں جو بجٹ پہ نئے مالی سال کا تیار کیا جائے اس میں ترجیحات پنجاب حکومت کی کیا ہوگی تو اس پر جو ہمارے پاس جو تفصیلات اس کے مطابق سوشل سیکٹر کے اوپر پنجاب حکومت دو خرد سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ خرچ کرے گی اور انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کے اوپر ایک کھرب انیس سر روپے کا بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا اور پروڈکشن سیکٹر کے اوپر اگامنہ روپے کا بجٹ جو ہے وہ خرچ کرنے کی تجاویز وہ حکومت پنجاب کو پیش کی گئی ہیں محکمہ پینڈی بورڈ کی طرف سے اب اس میں پبلک پرائیوٹ پارنیشن کے تحرم پچیس سر روپے کا فنڈ جو استعمال کرنے کی تجاویز ہیں اور ادر ڈیویلمنٹ اور بلوک ایلوکیشن کے نام سے ایک سو انیس سر روپے کا بجٹ جو ہے وہ رکھنے کے حوالے سے خاص طور پر یہ سفارشات تیار کی گئی ایک خرم کا بجٹ جو ہے وہ بلوک ایلوکیشن کے نام سے اور ادر ڈیویلمنٹ پروگرام کے نام سے رکھا جائے گا کمیونٹی ڈیویلمنٹ پروگرام اور سپیشل پروگرام کے لیے تیس سر روپے سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ مختص کرنے کی تجاویز جو ہے وہ دی گئی اور اس کے علاوہ اگر میٹمو کے متعلق بات کی جائے تو سکور ایجوکیشن کے لیے چوتی سر روپے کا بجٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے چودہ روپے کا بجٹ اور ہیلتھ کے لیے ایک خرم روپے سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ مختص کرنے کی تجویز ہے اور اس کے ساتھ ایر بلوکیشن کے لیے بجٹ میں مزید پانچ فیصد جو ہے وہ اضافہ کرنے کی تجاویز جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں اب یہ پانچ خرم روپے کا بجٹ جو ہے اس میں ایک سو اناسی روپے کا بجٹ وہ صرف رمہ مالی سال کے جاری منصوبہ جات پر خرچ کیا جائیں گے جبکہ ایک خرم بیالی سر روپے کے فنڈ وہ نئے منصوبہ جات پر خرچ کرنے کی تجاویز جو ہیں وہ پیش کے گئے بہت شکریہ وزیراعلا نے چودہ جون کو پنجاب کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ایوان وزیراعلا میں کابینہ اجلاس کا ایجنڈا بجٹ کی منصوری ہے اجلاس میں تمام وزیرا مشیرہ چیف سیکٹری اور آجی پولس شرکت کریں گے بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعلا نے چودہ جون کو پنجاب کابینہ کا اجلاس طلب کیا ہے ایوان وزیراعلا میں کابینہ اجلاس کا ایجنڈا بجٹ کی منصوری ہے اجلاس میں تمام وزیرا مشیرہ چیف سیکٹری اور دیگر شرکت کریں گے تبدیلی سرکار کو شاکام اور شیرہ والا فلائی اوور نئے میگا پروجیکٹس میں متاثر ہونے والے عام شہری اور کاروباری طبقے کا خیال آگیا شاکام چوکے چھپن سٹرکچر جبکہ شیرہ والا گیٹ منصوبے کے ایک سو پچاس سٹرکچر کے مالکان کو ڈسٹربنس اور بزنس متاثر ہونے کا خصوصی الانس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ خصوصی الانس دیا جائے گا بات کریں گے درے نائے آپ سے جی درے بتائیے گا بلکل بلاخت تبدیلی سرکار کو میگا پروجیکٹ شیرہ والا اور شاکام فلائی اوور کے متاثرین عام افراد اور کاروباری حضرات ان کی صورتحال کا اندازہ ہو چکا ہے اور ان کا خیال آگیا ہے اور اب ان تمام متاثرین کے کاروبار کے بحالی اور ڈسٹربنس الانس کی مد میں ایک خصوصی پیکج لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی جی ایل ڈی اے نے خصوصی پیکج لانے کی منظوری دیئے اب بقاعدہ سمری وزیراعالہ پنجاب کو ارسال کی جائے گی اس میں چھپن سٹرکچر جو ہیں وہ شاکام فلائی اوور کے آ رہے ہیں اور ڈیٹس اور سٹرکچر جو ہے شیرہ والا گیٹ کے آ رہے ہیں چھپن سٹرکچر کے ایبز جو ہے وہ تیرہ کروڑ ستر لاکھ روپے خصوصی ڈسٹربنس الانس جو ہے اور بزنس لاؤس الانس کی مد میں دیا جائے گا اسی طریقے سے شیرہ والا گیٹ جو ہے اس کے ڈیٹس اور سٹرکچر کے مالکان متاثرین کو ڈسٹربنس اور بزنس لاؤس الانس کی مد میں اٹھائیس کروڑ سے زائد ادائیگیاں کی جائیں گی اور یہ تمام ادائیگیاں جو ہیں زمین کی کاؤسٹ کے علاوہ ہوں گی جو زمین ایکوائر کی جا رہی ہے اس کے پیسے مالکان کو علیہ دہ ملیں گے لیکن جو سٹرکچر ان کا ٹوٹ رہا ہے اس کے پیسے اور جو ان کا بزنس ڈسٹربنس الانس کے نام پہ ان کو ادائیگیاں کی جائیں گی وزیراعالہ بقاعدہ اس کی حقیقی مزہوری دیں گے سمری جو ہے وزیراعالہ پنجاب کو ارسال کرنے کا سولی فیصلہ ہو چکا ہے بہت شکریہ دور رہے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ایتھنال ڈیوٹی کے مد میں مبینہ چار ارب روپے سے ذات کی سبسیڈی دینے کا معاملہ نیاب کی ثابت سیکٹری اکساس اور دیگر افسرام کے خلاف تحقیقات کی اہم تفصیلات سامنے آگئی بات کریں گے سعود برٹ سے سعود بتائیے گا بالکل اکسائز حکام کے خلاف جو چیرمین نیاب جیسٹس جعوید اکبال نے اکبال نے نئی انکوائری کی منظوری دی ہے اس کی اہم تفصیلات اب منظر عام پر آگئی ہے حضرائی کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ ثابت کے دور میں مبینہ سیاسی اثر اسوخ کی بنیاد پر جو سبسیڈی حکومت نے دینی تھی چار ارب روپے کی اس میں منپسند کمپنیوں کا نوازہ گیا اور اس پروسیجر کے دوران ثابت اکسائز کے افسران نے مبینہ کروڑوں روپے کی دہاری لگائی ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ثابت ای ٹیو ٹیکنیکل ثابت ایڈیشنل ڈی جی ثابت اکسائز سمیت جو عالی حکام تھے وہ اس کیس میں شامل تفتیش کر لیے گئی ہیں دیکھا جا رہا ہے نیب کی جانب سے کہ کون کون سی شخصیات اس میں ملویز تھی اور جو مبینہ طور پر سبسیڈی دی گئی اس کے اندر منپسند کمپنی کو کیسے نوازہ گیا اور پروسیجر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح کمپنیوں کا نوازہ گیا اور جو اکسائز میں کام کرنے والے افسران ہیں انہوں نے کس کس راستے کتنے پیسے پکڑے کنکن اکاؤنٹس کے ثروہ اب وہ ادائیگیاں ہوئیں اور کون کون سے ہائی پروفائل شخصیات اس میں شامل تھی چار عرب کی سبسیڈی کا یہ کیس ہے اور ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کمپلینڈ ویریفیکیشن سٹیز مکمل ہونے کے بعد یہ چیرمنہ جسٹے جاوید اکبال کو کیس بجوائے گیا تھا جس پر انہوں نے بقاعدہ انکواری کے منظوری دی ہے اب جتنے بھی ملویز افسران ہیں ان کی سالت بٹ بہت شکری آپ کا اور مہک میں ریلویز میں بجلی چوری ہونے کے معاملات سنگین ہو گئے بڑے پیمانے پر بجلی چوری ہونے کی وجہ سے ریلویز سے بلنگ کے اختیارات واپس لے لئے گئے لیسکو نے ریلویز کالونیز پاور ہاؤسز سمیت دیگر املاک کا کنٹرول سمحا لیا اس حوالے سے بات کریں گے شاہد سپرا سی جی شاہد سپرا آگاہ کیجئے گا اس معاملے پر جی بالکل ریلویز کے ذریعہ انتظام املاک میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریلویز جو خود بلنگ کر رہی تھی جس میں ریلویز کالونیز بھی ہیں اس کے ساتھ ریلویز کے پاور ہاؤسز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریلویز اسٹیشنز اور دیگر جو دفاتیر ہیں اس کی بلنگ ریلویز خود کرتی تھی لیکن بعض ایسے بھی کالونیز ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر بجلی چوری ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے محکمہ ریلویز کو مہانہ لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا تھا جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جو بلنگ اور دیگر جو اپ گریڈیشن کے معاملات ہیں وہ ریلویز سے واپس لے لئے گئے ہیں اور اس وقت لاہور الیکٹری سپلائی کمپنی کے سپود کیے گئے ہیں اس سے قبل اگر بات کی جائے تو ریلویز کو لیسکو بلک سپلائی کے ذریعے بجلی دیتی تھی ایک ہی جگہ پر میٹرز جو ہے ون پوائنٹ سپلائی کے لیے رکھا گیا تھا لیکن آگے کالونیز میں ریلویز سٹیشنز میں اور دیگر مقامات پر ریلویز جو بجلی کی سپلائی کرتی تھی اور اس کے تمام تر معاملات وہ خود دیکھتی تھی اس کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں بجلی چوری ہوتی تھی اور جو ریلویز ہے اس کو نقصان پہنچتا تھا اب لیسکو نے وہاں پر تین نئے فیڈرز جو ہے اس کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے تمام تر جو ترسیلی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے بہت شکریہ شاہد ندیم سپرا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزید خبریں بولٹن کا حصہ بنائیں گے سپریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سٹی فان خبروں کا سلسلہ آنکے بڑھائیں گے مسلم لگنون کے صدر میاں شہباز شریف کا بیرون ملک جانے کا معاملہ شہباز شریف کا نام ای سی ال سے نکل بانے پر وقلہ سے مشاورہ شروع ہو چکی ہے بات کریں گے عمر اسلم سے عمر اسلم بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس صدر مسلم لگنون میاں محمد شہباز شریف کا بیرون ملک جانے کا معاملہ میاں محمد شہباز شریف کا نام حکومت کی جانب سے ای سی ال میں ڈالا ہوا ہے ذرائع کے مطابق صدر مسلم لگنون میاں محمد شہباز شریف نے اپنا نام ای سی ال سے نکالے جانے کے حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کرنے کے حوالے سے بکلہ سے مشاورت شروع کر دی ہے آزم نظیر تارر ایڈوکیٹ اور ڈپٹی سیکیٹری جنرل مسلم لگنون اتاولہ تارر سمیت جو ہے وہ دیگر سے شہباز شریف اس حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں کہ ای سی ال سے نام نکالے جانے کے حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کی جائے تاہم یہ درخواست کب کس وقت دائر کی جائے گی اس حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن مشاورت اس پر شروع ہو گئی ہے میاں محمد شہباز شریف اپنا علاج کروانے کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں جب رہا ہوئے تھے میاں محمد شہباز شریف اس وقت بھی انہوں نے بیرون ملک جانے کی کوشش کی تھی لیکن حکومت کی جانب سے انہیں جانے نہیں دیا گیا تھا بلکل افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہنا میں بیویوں کی لڑائی کے دوران سالے نے چھوڑیوں کے وار کر کے بہنوی کو قتل کر دیا ہے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں جبکہ پولس نے لاش قبضے میں لے کر کاروائی شروع کر دی ہے عابد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد بتائیے گا اس حوالے سے پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے افسوسناک واقعہ کانا کے علاقے میں پیش آیا ہے جہاں پر بیویوں کے جگڑے میں سالے نے چھوڑیوں کو وار کر کے اپنے بہنوی کو قتل کر دیا پولیس کے سوالے سے کہنا ہے مقصود جو کہ لائی جگڑے کے بعد دو ماہ بعد اپنے گھر واپس آیا تھا کہ اس دوران دونوں کے بیویوں میں دوبارہ جگڑا ہو گیا جس دوران مقصود کی بیوی نے اسے چھوڑی لاکہ دی اور مقصود نے چھوڑیوں کو وار کر کے اپنے بہنوی احمد کو قتل کر دیا جو کہ زحموں کی تعملاتے ہیں موقع پر جامعہ ہو گیا واقعی کتنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی پولیس کے اس حالے سے کہنا ہے کہ ملدوان جو ہیں وہ دونوں موقع سے افرار ہو گئے ہیں جن میں مقصود اور اس کی بیوی شامنال بتا پولیس نے موقع پر شوائی دکٹھے کرنے کے بعد جو مقتول ہے اس کی لاش کو پوسٹ مانڈم کے لیے مردوانے منتقل کر دیا ہے پولیس کا اس حالے سے کہنا ہے کہ مقتول پانچ بچوں کا بات تھا جس کی لاش کو پوسٹ مانڈم کے لیے مردوانے منتقل کر کے وارداد کا مقدمہ درس کلیا گیا ہے اور ملدوان کی تلاش جاری ہے بہت شکریہ عابد چودری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر حاضری دینے داتا دربار پہنچ گئے اسد قیسر نے دربار داتا گنج بکش علی حجویری پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اسد قیسر کی جانب سے ایک رونا سے بچار قومی سلامتی کے لیے دعا کی گئی ملک و درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچاؤ کے لیے بھی دعا کی گئی سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی جانب سے نوافل بھی ادا کیے گئے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر حاضری دینے داتا دربار پہنچ گئے جس کے مناصر بھی آپ حلاسہ کر سکتے ہیں اسد قیسر نے دربار داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اسد قیسر کی جانب سے کرونا سے بچاؤ اور قومی سلامتی کے لیے دعا کی گئی ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچاؤ کے لیے بھی دعا کی گئی سپیکر قومی اسمبلی کے جانب سے نوافل کی بھی ادا کی کی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر حاضری دینے داتا دربار پہنچے ملکی تاریخ کا پہلا ڈرائیو تھرھو ویکسینیشن سینٹر فال کر دیا گیا ڈرائیو تھرھو ویکسینیشن سینٹر میں آنے والی شہری رات آٹھ بجے سے دو بجے تک گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ویکسین لگبا سکیں گے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملکی تاریخ کا پہلا ڈرائیو تھرھو ویکسینیشن سینٹر فال کر دیا گیا ہے مزید بات کریں گے راہو دلشاد حسین سے راہو دلشاد حسین اپڈیٹ کیچے تھا بلکل جی کرونا کو نہ ویکسین کو ہاں سہی شہر کی تمام سرگرمیاں خواہ و کھیلوں کی سرگرمیاں ہوں یا سکولز اوپننگ کی بات ہو تو وہ شروع ہو سکتی ہے اسی کے تناظر میں لاہور شہر میں ویکسینیشن سینٹرز تو چل رہے ہیں لیکن ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈرائیف تھرو ویکسینیشن سینٹر کی جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے جس سے جب وہ آپ آئیں گے اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ویکسین لگوا سکیں گے جو عمر کی حد کا تائین ان سی او سی کی جانب سے کیا گیا اس حوالے سے کیا مزید فیچرز ہیں اس ڈرائیف تھرو ویکسینیشن سینٹر کے بات کریں گے ڈی سی لاہور سے ڈی سبت آئیں گے کتنے یہ بوت کے ہاں پر لگے ہیں اور بیق وقت کتنے لوگوں کو اکومنڈٹ کیا جا سکے گا دیکھیں ایک ٹائم میں تیس گاڑیاں جو ہیں وہ اکومنڈٹ ہو سکتی ہیں یہاں پر لائن کے اندر اور آپ کو پتا یہ چار بوتھ ہیں ہمارے جو کام کا ریجسٹریشن کے ہیں اس طرح چار بوتھ ہیں ہمارے سکریننگ کے اور چار بوتھ ہیں اس کے ویکسینیشن کے سو یہ اپنی نویت کا پہلا ویکسینیشن سینٹر ہے اور ہم رات کے ٹائمنگ رکھے ہیں آٹھ سے دو بجے اور ویکنڈز پہ پانچ سے دو بجے مسئلہ اس کا رکھا اس لیے تھا کہ مارکٹس یو دی آٹھ بجے بند ہوتی ہیں تو آٹھ کے بعد لوگ آرام سے یہاں آ سکیں ڈرائیف تھرھو کر سکیں اپنی گھڑی بھی آ سکیں اور آرام سے یہ کر کے لے جائیں رات آٹھ سے اس کا ٹائم آن ورڈ کب تک ہے دو بجے رات دو بجے اچھا سر یہ پتہ ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے